اسلام علیکم مجھے عمر طایر کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھیلوں کی دنیا میں بہت ساری انیکسپیکٹڈ نیوز تو ہمیں ملتی رہتی ہیں لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک ایسی ایمپروومنٹ ہوئی ہے اور ایک ایسی خبر جو ہے وہ اچانک سے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے جو کہ شاید فوٹبال کی ہسٹری کے اندر اس سے زیادہ ڈرمیٹک کوئی خبر آپ نہ سن پائیں لیویز اینڈ جنٹمین کرسیانو رونالڈو جو کہ ریال میڈرڈ کے پلے تھے اس کے بعد وہ جوینٹس میں چلے گئے اور آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار نو میں کرسیانو رونالڈو منچسٹری یونائٹڈ کے لیے کھیلتے تھے اور جب وہ منچسٹری یونائٹڈ کو چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یونائٹڈ فینس کے لیے بہت بڑا دھچکہ تھا جو کہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا اور ابھی تک حضم نہیں ہوا تھا اور ان کے اتنے ڈائی ہارڈ فینس تھے کہ وہ ریال میڈرڈ میں جانے کے بعد بھی کرسیانو رونالڈو کو سپورٹ کرتے رہے لیکن ان چوبیس گھنٹے کے اندر ایک ایسی خبر آئی ہے اکثر ویسے افواہیں تو پھیلتی رہتی ہیں اور لوگ ان افواہوں پر یقین بھی کرتے ہیں لیکن یہ کوئی افواہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی خبر ہے جو اچانک سے فوٹبال کی دنیا میں آئی ہے ایک ایسی خبر جو شاید یونائٹڈ فینس جو ہیں وہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ خواہش ضرور رکھتے تھے کہ کاش ایسا ہو جائے اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو اور ایسا کاش نہیں بلکہ یقیناً ایسا ہو گیا ہے جہاں کرسیانو رونالڈو کی ریٹائرمنٹ کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ انہوں نے ایک ایسا انیکسپیکٹڈ سرپرائز دیا ہے کہ خوشی اتنی زیادہ لوگوں کو ہو رہی ہے ٹویٹر جو ہے وہ ہیسٹیک کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور یقین نہیں کر رہے ہیں ان کے فینس منچسٹی ڈنائٹڈ میں واپسی ہوئی ہے جی کرسیانو رونالڈو کی اور یہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ تیپ آیا ہے اس سے پہلے منچسٹس سٹی کے ساتھ ان کی نیگوشیشنز جو ہیں وہ ہو رہی تھیں اور تقریباً یہ معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایگریمنٹ ہو چکا تھا کیونکہ منچسٹس سٹی نے ان کی جو ذاتی شرائط تھی وہ بھی مان لی تھی لیکن اچانک سے کرسیانو رونالڈو نے جو ہے وہ ترجیح دی اپنے کلب پہ واپسی کی اور ان کو منع کر دیا ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ انہوں نے ڈنائے کر دیا اور اب وہ واپس آ رہے ہیں منچسٹر ڈنائٹڈ میں یہ کوئی افواہ نہیں ہے اس پہ منچسٹر ڈنائٹڈ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آفیشلی انہوں نے تصدیق اس کی کی ہے اور ان کا پورا سٹاف بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اور اس کے علاوہ کرسیانو رونالڈو نے خود بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے اور یہ فوٹبال کی ہسٹری میں سب سے بڑی ڈرامیٹک جو ہے وہ یہ واپسی ہے اس سے بڑی واپسی ہے اس سے بڑی خبر شاید آپ کو کبھی سننے کو نہ ملے اب یہ تو انہائٹڈ فینز ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ خوش ہیں اور اس پہ جب کرسیانو رونالڈو سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے منچسٹر سٹی کی جو کانٹریک تھا اس کو ریفیوز کیوں کیا تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے جو پرانا میرا کلب تھا اس کو ترجیح دی اور انٹرویوز میں بھی جب پوچھا جاتا تھا کرسیانو رونالڈو سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ منچسٹر نائٹڈ is my second home اور وہ اپنے second home میں واپس آئے ہیں جی یہ وہ چیز ہوئی ہے جو انسان جو ہے وہ کسی خیال میں یا پھر وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا اس طرح کا بڑا ڈرمیٹک سیچویشن جو کبھی لیکن وہ اب یقیناً ریالٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جی پریمیر لیگ کے اندر اب کیا کیا نئی چیزیں آتی ہیں اور کون کون سے نئے ریکارڈز جو ہیں وہ یہ رکم کرتے ہیں یہ فوٹبال کے ہسٹری سے سب سے بڑی فوٹبال ہسٹری میں سب سے بڑی ٹرانسور ہوگی اور سب سے ڈرمیٹک سب سے بڑی ٹرانسور ہوگی یہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور جو ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں Thank you so very much